بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو یوٹیوب چینل حمیس ورلڈ ریسپیز آج ہم برانے جا رہے ہیں کسی کی ریکویسٹ پر چاول کی کھیر انڈیا میں کافی طرح کی کھیر بنائی جاتی ہے جیسے کی سابودانہ کھیر ہو یا تفیر سوئی کھیر ہو یا پھر سوجی کی کھیر ہو یا پھر چاول کی کھیر لیکن سب سے زیادہ جو کھیر پسند کی جاتی ہے وہ ہے چاول کی کھیر جسے آپ کسی بھی اوکیشن پر سرف کر سکتے ہیں تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں یہ مزددار سی ریسپی تو اس کے لئے میں نے یہاں پر لیا ہے ڈیر لیٹر جتنا فل فیٹ ملک اور ساتھی ہم نے لیا ہے یہاں پر آدھا کب جتنے چاول یہ وہی نارمل سے چاول ہیں جسے ہم نارملی یوز کرتے ہیں تو اسے ہمیں پانچ سے چھ مرتبہ اچھی طرح سے پانی سے دھو لینے ہیں اسے ہمیں اچھی طرح سے ساف کر لینے ہیں تو میں نے یہاں پر اسے بہت اچھ سے ساف کر لیا ہے اور اسے اب ہمیں سوک کرنے کے لئے چھوڑ دینا ہے تقریباً 20 سے 25 منٹ کے لئے اور کھیر کو بہت زیادہ ٹیسٹی مزددار بنانے کے لئے ہم لیں گے یہاں پر یہ ناریل تو اس میں سے میں آدھا ہی استعمال کروں گی اسے ہمیں کریڈ کر لینا ہے اور یہاں پر میں نے دودھ کو ایک بوائل دے دیا ہے اور اب میں نے فلیم سلو کر لی ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں سوک کیے ہوئے چاول اس ریسپی کے لئے آپ کوئی سے بھی نارمل چاول استعمال کر سکتے ہیں لیکن باسمتی چاول نہیں لینے ہیں اور ساتھی ہم نے یہاں پر جو ناریل لیا تھا اسے گریٹ کر لینا ہے اس کا جو براؤن وارا حصہ ہوتا ہے یہ اس میں نہیں جانا چاہیے یہ تقریباً چار سے پانچ ڈبل سپون جتنے ہوں گے لیکن ابھی ہم اس میں پونہ کپ ہی ڈالیں گے اور یہ ہم نے لی ہے چھے الائچی ہری والی اس کے دانے نکال کر اس میں ایڈ کر لینے ہیں اور اب ہمیں اسے ہلکی آنچ پر پکنے کے لئے چھوڑ دینا ہے ہمیں اسے پکانا ہے تقریباً ایک سے سوا گھنٹے تک تو یہ دیکھئے بیس منٹ ہو چکے ہیں اسے پکاتے ہوئے اور چاول جو ہے یہ ہمارے اچھے سے پھول چکے ہیں دودھ کو ہم اس میں جتنا پکائیں گے اتنی ہی زیادہ ٹیسٹی ہماری کھیر بننے والی ہے کیونکہ ہم اس میں ملک میر یا خویا ایسی کوئی چیز نہیں ایڈ کر رہے ہیں اور اب دیکھئے ہم نے اسے پکاتے ہوئے پوٹی فائر میریٹس جتنے ہو چکے ہیں مزید ہم اسے پکائیں گے ایک بات آپ کو دھیان میں رکھنی ہے کہ وقفے وقفے سے اس میں چمت چلاتے رہنا ہے اور اب ہمیں اسے پکاتے ہوئے سوہ گھنٹہ ہو چکا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی گھاڑی ہو چکی ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہینڈی کی مدد سے ہمیں اسے تھوڑا سا پیس لینا ہے کافی سارے لوگ یہ ٹرک کرتے ہیں کہ جب چاوالوں کو اس میں ڈالتے ہیں تو پہلے سے ہی اسے مکسر میں پیس کے ڈال دیتے ہیں لیکن ہم نے یہاں پر اسے پکانے کے بعد اس طرح سے ہینڈی سے پیس لیا ہے ہم نے اسے اتنا پکایا ہے کہ اس میں جیسے ملک میڈ کا ٹیسٹ ہوتا ہے ویسا ٹیسٹ آنے لگا ہے اور اس ٹیسٹ کے بعد اگر آپ کو اس کی کنسسٹنسی پتلی کرنی ہو تو اب آپ اس میں دودھ ایڈ کر سکتے ہیں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے دو ٹیبل سپون جتنی چیرونجی اور دس سے بارہ میں نے بادام لیے تھے یہ ہم اس میں ایڈ کر لیں گے اور ساتھ ہی آپ کو شگر بھی چک لینی ہے اگر آپ کو کم لگے تو یہ بچی ہوئی شگر جو ہے یہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کے اندر آپ کشمش بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس سے بھی بہت اچھا سا ٹیسٹ آتا ہے مجھے نہیں پسند تو میں نہیں ایڈ کر رہی ہوں اسے اچھے طرح سے ہمیں مکس کر لینا ہے اور بس دو منٹ کے لیے ہمیں اسے پکا لینا ہے اس کی اس میں مزید ایڈ کر سکتے ہیں تقریباً ایک کب جتنا اور یہ میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں دو سے تین ڈرابز روز ایسنس کے اس سے زیادہ ہم نہیں ڈالیں گے اسے اچھی طرح سے اب ہمیں مکس کر لینا ہے سٹوو میں نے آف کر لیا ہے اور اسے ہمیں ڈھنڈا کر لینا ہے روم ٹیمپریچر پر لاکر پھر ہم اسے ریفریجیرٹر میں رکھ دیں گے اور بلکل چلد ہم اسے سرف کریں گے یہ کھیر میں نے بلکل لوکل سٹائل بنائی ہے اس میں اگر آپ ناریل الائچی اور چیرونجی یہ تین چیزیں اگر آپ اس میں ڈالتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا آتا ہے اور ہم اسے گارنش کریں گے پشتے زافران اور چاندی کے ورک سے تو آج کے اس فیڈیو کا ہم اقتتام کرتے ہیں اسی پیاری سی نوٹ کے ساتھ کہ معافی مانگنے میں پہل کرنا یہ بہادر ہونے کی دلیل ہے اور اگر کوئی آپ سے معافی مانگے تو اسے معاف کر دینا طاقتور ہونے کی دلیل ہے اور کسی کی غلطیوں کو بھلا دینا اسے معاف کر دینا سعادت مند ہونے کی دلیل ہے جزاک اللہ غیر